موسیقی ہیلو دوستو میرا نام امران اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکٹ باکس چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایک اور گیمنگ ایئر برڈز ہیں اور بھائی گیمنگ ایئر برڈز آج کل آپ کو ہر برانڈ کی طرف سے کوئی دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک ایسا برانڈ تھا جو کہ اس لس میں شامل نہیں تھا تو بھائی وہ بھی اس لس میں آج شامل ہو چکا ہے آج ہمارے پاس جوائرون کی طرف سے ان کے برانڈ نیو فرس گیمنگ ایئر برڈز کیپی ون دوستو اس کا موڈل نمبر ہے اور بھائی لک وائز دیکھنے میں اور بھائی اس کی جو لائٹس ہیں وہ زیادہ کول لگتی ہیں دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورتی ایر برڈز لگتے ہیں تین دن سے میں اس کے ہر ایک فیچرز کو چیک کر رہا ہوں اور بھائی وہی سارا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں ساؤنڈ کولٹری بیلڈ کولٹری بیٹری لائف کالنگ فیچر اس کا گیم ٹریس بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا پرائز میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ساڑھے سات ہزار روپے اس کی پرائز ہے اور پرائز آپ لوگ کو زیادہ لگی ہوگی مجھے بھی زیادہ لگی ہے لیکن فیلال کے لئے بھائی ابھی اتنی پرائز ہے آگے چل کے ہو سکتا ہے اس کی پرائز کم ہو جائے تو سارے سات ہزار روپے کی پرائز کے حساب سے آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھئے گا ہر ایک چیز اس کی میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کیا اس کی پرائز کے حساب سے یہ یر برڈز آپ لوگ کو لینے چاہیے ہیں یا نہیں لینے چاہیے ہیں تو سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی انبوکسنگ کی طرف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جوائے روم ٹی پی ون کا بوکس کچھ اس طرح کا آپ کو بوکس مل رہا ہے جوائے روم کی برینڈنگ مل جاتی ہے موڈل نمبر لکھا مل جاتا ہے پریمیم کولٹی ریال اسچینڈ ہے ہنڈیڈ پرسنٹ سائٹ میں میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہاں سے آپ اس کو سکریچ کر کے پروڈیٹ کو اوریجنیل کے لیے آپ ان کی سائٹس کے اوپر جا کے ویریفائے کر سکتے ہیں سسٹی فائی ملی سیکنڈ کا اس کے اندر آپ کو گیمنگ میں ڈلے مل رہا ہے جو کہ بھائی نہ ہونے کے برابر ہے پیکس آٹھ لو لیٹنسی گیمنگ چپ اس کے اندر لگائی گئی ہے آٹھ گھنٹے کی پلے ٹائم اس کے اوپر لکھا گیا ہے آئی پی ایکس فائیف ریٹنگ کے ساتھ آتے ہیں زدگیں فائ سے ہی سیکنڈ ایماس کی کئیس کے اندر بیٹری ہے اور سسٹی ایماس کی بیٹری اس کے آئر بٹس کے اندر ہے بuating کچھ سیلئٹ کر کے اوپن ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پر سے رکھے ہوئے آپ کو آئیر بٹس مل جاتے ہیں اوپر یہ آئیو آپ کو پلاسٹک کا کبر مل جاتا ہے جو کہ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہارٹ پلاسٹک ہے آئیر بٹس اوپم دیکھ سکتے ہیں بھائی کو جیس طرح سے ریپر میں رکھے ہوئے آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں ٹو پیئر اس کے اندر آپ کو ایس طرح ایئر کاؤس مل جاتے ہیں ٹائپ سی والی چارجنگ کیبل اس کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتی ہے جوائروم کی طرف سے آپ کو ایک اور کارڈ ملتا ہے گیمنگ ایورٹس اس کے اوپر لکھا ہوئے اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نوٹس وغیرہ اس کے اوپر ڈیٹیلز وغیرہ لکھی گئی ہیں ایک آپ کو یوزر مینول مل جاتی ہے اور ساری ڈیٹیلز وغیرہ اس کے اوپر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تو بھائی دوستو ہم آگئے اپنے مین پروڈکٹ کی طرف اور یہاں پر آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اوپر آلی سائٹ پر آپ کو میٹ فنش ملتا ہے اور اسی کے اوپر آپ کو جوائروم کی برینڈل بھی مل جاتی ہے نیچے آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو گلوسی پینل اس کے اندر آپ کو بورڈر بھی مل جاتا ہے نیچے سے پھر آپ یہ دیکھیں گے تو باقی آپ کو پھر دوبارہ جو ہے وہ میٹ فنش کے اندر ملتا ہے اور لک اون فیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی ہے لٹ کو جیسے ہی اوپن کریں گے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کو اس کی لائٹس نظر آ جائیں گے اور سائٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی سائٹ میں بھی آپ کو لائٹس مل رہی ہیں دونوں سائٹ پہ اور یہاں آگے والی سائٹ پہ بھی آپ کو لائٹس مل رہی ہیں ائر برس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کچھ اس طرح سے رکھے ہوئے مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے دونوں سائٹ پر آپ کو جو ہے وہ LED لائٹس ملتی ہے اور بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھیں گے تو جے لکھا گیا ہے جو ہے روم کا جے ان دونوں کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے اور اسی کے اندر آپ کو چمکتی ہوئی LED لائٹس مل جاتی ہیں لیپٹ این رائٹ اس کے اوپر لکھا ہو مل جاتا ہے اور بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایئر برس کا میں آپ کو ڈیزائن دکھا دوں بھائی یہاں پر آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کافی یونیک سا اس کے اندر ڈیزائن ہے اور ایلی ڈی لائٹس آپ کو چمکتی بھی نظر آ جاتی ہے یہی دوستو اس کا ٹچ پینل ہے تو یہاں سے آپ اس کو ٹچ کر کے اس کو کنٹرول کریں گے اور پلاسیو کے گرہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلڈ گولٹری کافی زیادہ اچھی ہے اندرالی سائٹ پہ آپ کو چارجنگ پین مل جاتی ہے ایئر ٹپس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور سپیکر گریل میں میں آپ لوگ کو دکھا دوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کے اندر یہ آپ کو سپیکر گریل بھی مل جاتی ہے دوستو نیچہالی سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مایکرو فون مل جاتا ہے اور بھائی ڈیزائن جو اس بار ائرپورٹس پرو کی کوپی نہیں کی گئی ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یونیک سا ڈیزائن مل رہا ہے اور لائٹ ویڈ بھی ہے تو یہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اس کو اپنے فون کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور اس کی باقی پرپورمس کو بھی چیک کر لیتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایرم ٹی پی ون ہمارے فون کے ساتھ کنیک ہو چکے ہیں بیٹری لیول آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا دوں ائرپورٹس ہمارے کیس کے اندر یہ ہیں اور ہمارے فون کے ساتھ کنیک ہو چکے ہیں ایک بار جب آپ نے فون کے ساتھ پیئر کر لوگے تو بار بار پیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ لٹ اوپن کروگے تو آپ کے فون کے ساتھ آٹومیٹر کی ائرپ پیئر ہو جائیں گے اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا دوں تو بھائی اس کے اندر آپ کو رینیم کا آپشن بھی مل جاتا ہے دوستو اس ائرپورٹس کے ٹچ کنٹرولز کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتاہتا ہوں لٹ اوپر آپ رینک پہ سکتے ہیں دونوں ائرپورٹسے رائیت والے سے ڈبل ٹیپ کریں گے نیکس ہوں کی طرح چلی جائیں گے لیٹ والے سے ڈبل ٹیپ کریں گے وہاں پر پریویس ہوں کی طرح آپ آ جائیں گے دونوں ائرپورٹسے آپ ڈبل اوپر کسی بھی ائرپورٹس کے اوپر آپ تھری ٹائم ٹیپ کریں گے تو آپ گیم موڈ میں انٹر کر جائیں گے اور یہاں پر روائی میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھئی کسی بھی پروفیشنل گیمنگ ایئر برز کے لیے جب آپ گیمنگ موڈ میں انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی بریتنگ لائٹ آن نہیں ہوئی ہے جو کہ بھائی مجھے اچھا نہیں لگا ہے کسی بھی ایئر برز کے لیے گیمنگ موڈ میں بریتنگ لائٹ آنا لازمی ہے تو بھائی یہ چیزیں مجھے اچھی لگی اور دوسرا اس کے اندر آپ کو وولیوم کنٹرول کرنے کا بھی اپشن نہیں ملتا ہے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو میں نے کانوں میں لکا لیا اور بھائی کانوں میں بہت ہی اچھی طریقے سے یہ فٹ ہو جاتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے نا وہ کانوں کے ہر ایک انگل کی حساب سے ہی بنائی گیا ہے تو اچھی اس فٹنگ ہے اچھی طریقے سے لگ جاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو شیک بھی کر لیتے ہیں تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاں تھے وہیں لگے ہوئے ہیں اور بھائی اس کی جو فٹنگ ہے کافی زیادہ اچھی لگی ہے مجھے اچھے طریقے سے کان کے اندر یہ فٹ ہو جاتے ہیں جم میں یوز کر سکتے ہیں رننگ کرتے ہوئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو بھائی یہ گرنے والے نہیں ہیں دوستو ساؤنڈ کو لیٹری اسٹاٹرک میں آپ لوگو بتا دوں اس کے اندر بھی آپ کو سکس ایم ایم ڈرائیب مل رہی ہے ٹی ایل جنگ کی انبوکسنگ کی تھی اس کے اندر بھی آپ کو سکس ایم ایم بھی مل رہا تھا آپ پرائیز میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اب کیا کر رہے ہیں جو ایرون والے یہ مجھے نہیں پتا اتنی کم پرائیز میں بھی آپ کو سکس ایم ایم اور اتنی زیادہ پرائیز کے اندر بھی آپ کو سکس ایم ایم ساؤنڈ کی کولیٹری کا کمپیر نہیں کرنا ساؤنڈ کی کولیٹری اچھی ہے اس سے اچھی ہے اور آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ گیم موڈ میں انٹر کرتے ہونا تو ساؤنڈ کی کولیٹری اس کی بڑھ جاتی ہے انہینس ہو جاتی ہے اور میزوک موڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے اور جب آپ اس کو گیم موڈ میں انٹر کرو گے اور وہ چیز جو ہے وہ گیمنگ ایسپیرینس کو اچھا بنانے کے لیے کی گئی ہے جب آپ گیمنگ اس کو یوز کرو گے گیمنگ کرتے ہو اسی ایر برس کے ذریعے تو ساؤنڈ کی کولیٹری بڑھ جاتی ہے یہ میں نے اس کے اندر فیل کی ہے اور گیم ایکسپیرینس اچھا ہو جاتا ہے اس کی ایر ٹیپ جو ہے وہ آپ کے ایر کنالز کے اندر کافی اچھے طریقے سے فیٹ ہو جاتی ہیں کافی گلیپ میں اندر چلے جاتی ہیں جو کہ باہر کی جو وائی سے یا نوائی سے اس کو بلوک کر دیتی ہیں جس سے آپ کو ساؤنڈ کولیٹری کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اچھا مل رہا ہے تو یار اچھی ہے ساؤنڈ کولیٹری کمپیر مت کرنا لیکن یار یہ میں کہوں گا کہ بھائی سکس ایم ایم ڈرائیب آپ تو بڑھاؤ یار سکس ایم ایم ڈرائیب کافی چھوٹی ڈرائیب ہوتی ہے قریبا یار ٹین ایم ایم تو کرو تو بھائی یہ کہنا چاہوں گا بھائی یہ ہے کہ ساؤنڈ کولیٹری آپ کو اس کے اندر ٹھیک ٹھاکی مل رہی ہے بیس بھی اس کے اندر آپ کو اچھی مل رہی ہے دوستو اس وقت جو آپ وائی سن رہے ہیں وہ جو ایم ٹی بی بی ون کی مائک کی ریکارڈنڈ چلتے ہیں اگر آپ انڈور کسی سے اس ایم بورڈ کے ذریعے でیای باپ کرتے ہیں تو دوستو آپ کی جو وائییч ہے وہ اس طرح کی جانے والی ہے آپ دوستو جو آپ وائیس سن رہے ہیں وہ جو ایم ٹی بی بین کی مائک کی ریکارڈنڈ سن رہے ہیں اور آؤس پر ریکارڈنڈ سن رہے ہیں اگر آپ آؤ müssenڈور کسی سے دوستو اس کی بیٹری لائیب کا میں آپ لوگو بتا ہوں اس کے پاور کیس کے اندر آپ کو 500 ایمیچ کی بیٹری مل رہی ہے اس کے یہل پرس کے اندر آپ کو سسٹری ایمیچ کی بیٹری مل رہی ہے سسٹری ایمیچ کی بیٹری اور سسٹری ایمیچ کی بیٹری کافی زیادہ اچھی ہے بڑی بیٹری ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا فرنٹ کے اوپر اس کے جو باکس کے اوپر فرنٹ کے اوپر جو لکھا گیا تھا آٹھ گھنٹے کی بیٹری لائیب اور جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو بھائی وہ سیونٹی وولیوم کے اوپر لکھی گئی ہے لیکن ہمیں اس کو چیک کیا ہے فل بولیوم کے اوپر دو سے تین بار اس کو چیک کیا ہے چھے گھنٹے کی بیٹری لائیب آپ کو ون چارچ کے اوپر یہ بہت ہی آسانی سے دے رہا ہے تو آپ فل بولیوم کے اوپر اگر سنتے ہیں تو آپ کو چھے گھنٹے کی مل جائے گی اور اگر اس کے باکس کے اوپر جاتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کے حساب سے چیک کریں گے سیونٹی وولیوم کے اوپر سیونٹی ایٹی وولیوم کے اوپر تو آپ کو آٹھ گھنٹے کی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی بیٹری لائیب آپ کو مل جائے گی اس کے کیس کے اندر رکھے آپ اس کو تین بار اور چارچ کرو گے تو تقریباً آپ کو بیٹھے لائب اس کی کیس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی مل جائے گی اس کے کیس کو چارج ہونے میں تقریباً بھائی دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے ایئر برس کو چارج ہونے میں تقریباً زیرو سے فل جب چارج کرو گے تو ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے موسیقی 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 تو بھائی دوستو ہم آگئے ہیں اپنے فائنل دیسیجن کی طرح گیم ٹیس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی بھائی اس کے اوپر میں نے گیم ٹیس بھی کیے اور گیمنگ بھی کیے کافی زیادہ اچھا گیم ایکسپینس رہا ہے بہت زیادہ مزا ہے بھائی انجوائی کیا میں نے اس کے اوپر سسٹی فائی ملی سیکنڈ کی جو لو لیٹنسی اسی ایر برس کے اندر آپ لوگوں کو مل رہی ہے بھائی اتنی ہی ہے اس سے زیادہ فیل نہیں ہوئی ہے مجھے گیم کھیلا اس کے اوپر گیمنگ کیے کافی زیادہ مجھے اچھا لگا اور بھائی اس کے اندر جو گیم مول میں جب آپ انٹر کرتے ہو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ انینس ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے جس سے آپ کو جو ہے ہر ایک چیز جو ہے وہ کلیر سنائی دیتی ہے فائر کی آواز فوٹسٹیپ ویل کی آواز کہاں سے بندہ آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا ہے ہر ایک چیز آپ کو کلیر سنائی دیتی ہے گیم کے لیے بھائی یہ ایر برس کافی زیادہ اچھے رہے ہیں آپ لوگوں کو میں بزہ دوں ہماری جو گیم انگلس کے ایر برس ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریڈ میجک کے سائیوہ کورٹس ون نمبر کے اوپر اس کے بعد تھا ہمارے پاس زائن گینر لیکن بھائی جو ایرم کے ٹی پی ون نے جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن بنا لیا ہماری جو لس کے اندر جو گیم انگلس آ چکے ہیں وہ سیکنڈ نمبر پر ٹی پی ون آ چکے ہیں تو بھائی اگر آپ اس ایئر برڈس کو گیمنگ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو بھائی آنکھ بند کر کے آپ اس کو لے سکتے ہو کال کولیٹل میں بھائی اس کی کافی زیادہ اچھی رہی ہے انڈور بھی اور آفڈور بھی اگر اس ایئر برڈس کے ذریعے آپ کسی بندے کو کال کرتے ہو تو بھائی وہ بھی آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس کی جو مائٹس ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو اچھی کولیٹل دے رہے ہیں کال کولیٹل ساؤنڈ کولیٹل میں تھوڑا سا لو رہے گئے وہ یار بس ان کی جو سیریز ہے پی03 پرو سیریز جو ہے اگر اس ائر برس کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتا تو بھائی مزہ ہی آ جاتا لیکن بھائی ایسا نہیں ہے کچھ چیزوں کو لو اور کچھ چیزوں کو ہائی رکھا جاتا ہے الگ الگ ائر برس ہیں الگ الگ موڈل ہیں تو بھائی کچھ کے اندر آپ کو کچھ اچھا ملتا ہے کچھ کے اندر آپ کو کچھ چیزیں اچھی ملتی ہیں تو بھائی یہ بس ساؤنڈ کولیٹل لو رہے گئی ہے بیڈ کولیٹل بھی کافی زیادہ اچھی رہی ہے ڈیزائن کافی زیادہ اچھا رہا ہے اس کے اندر جو لائٹس مل رہی ہیں وہ بھی کافی زیادہ مجھے پسند آئی ہیں تو بھائی یہی سب چیزیں تھی ہیں آپ لوگوں کو میں نے ہر ایک چیز جیٹریل میں اس کی بتا دیئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر کے جانا چینل کو ضرور سبکرائب کر لو کیونکہ بھائی آپ لوگوں کے لئے اس طرح میں ویڈیو لاتا رہتا ہوں پہلے ہمیں جو ائر برس ٹی پی ون کی ائر برس کی جو انبوکسنگ ہے پاکستان کے اندر ہمارے چینل کے اوپر ہو رہی ہے تو بھائی ایک لائک ضرور بنتا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبکرائب کر لینا اب آپ لوگوں سے میں جا چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ